سوچ کا بچہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھائی ہم در اویری میں یہ آپ کو یاد ہوگا یہ کل بلکل بھی باہر نہیں آئے تھے جب میں زو کا ٹور کرا رہا تھا آج یہ دیکھیں سارے باہر ہیں تو ورال یہ ہمارا پیٹنگ زو ہے میں آپ کو اس کا نا سرخاب بھی دکھاتا ہوں شرمیلہ ہوتا ہے شاہ قسم کی جانور ہوتا ہے لیکن آپ اس کے اگر آپ ہیڈ کو دیکھیں یہ ہمارا کرگوش کا جوڑا ہے اور علی کے حساب سے علی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر بچے آگئے اور بچے شاید بڑے ہوگے کہ وہ بھاہر آتے ہیں السلام علیکم دوستوں ویلکم تو اندر ویلوگ صبح ہو گئی ہے ماشاءاللہ میں زو پہنچ گیا ہوں ہمارے زو آسٹریچ کے بچے ہیں اور جو پیرت کا جو بیبی اس کو عمران دھوڑ لگا رہا ہے عمران کیا حال ہے یہ ایک اور گئے ایک بھی داؤد لے کے گئے گھر میں آسٹریچ کے بچے داؤد لے گئے کب لے گئے گئے مجھے نا پورا شکتہ کہ داؤد ایسا گرے گا مجھے شکتہ ہو مجھے بار بار کہہ رہا تھا لیکن میں نے اس کو منا گیا تھا اب وہ ہدر آباد گیا اپنے گھر تو وہ ہمارا ایک آسٹریچ کا بیبی لے گیا تو وہ لائے گا نہیں لائے گا کیا کہہ رہا تھا آج آئے گا بھے بچہ لائے گا نہیں لائے گا یا گھر چھوڑے چلیں دیکھیں اور یہ داؤد کی ذمہ داری تھی اس توتے کو پالنا اور یہ کرنا خیر یہ ذمہ داری ہمیں دے گئی گیا تو اب اس کو تڑا سا کھانا وانا بھی ڈالا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کھاتا ہے نہیں کھاتا اور اس کو فیڈ کرا دی ہے اس کو کرا دی ہے اس کو فرح اس کو ہم نے انجیکشن سے فیڈ کرا دی ہے امران میں ہلڈی ہے اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اب اس کو ناشتہ دیا ہے تو یہ اپنا ناشتہ بھی کر رہا ہے اور یہ وہ ڈانوین کا بی بی ہے دوستوں جو پیدا ہوا تھا اس کو بھی باہر نکال کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو دو جو ذمہ داریاں ہیں آج 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 یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے جو ہے یہ کھا رہا ہے اور یہ اس کا انداز بڑا کیوٹ سا ہے اور بہت چھوٹا سا ہے اور بہت کیوٹ سا ہے یہ اس کو صبح صبح جو ہے وہ باریک پیسا ہوا لوسن ہم دے رہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ کھا رہا ہے آئیس وو ڈاربین کا بی بی جو ہم نے باکس میں سے نکالا تھا آج کافی بڑا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ما شاءاللہ آ sua بی بی ہو چکا یہ اور یہ جو ہے وہ عمران اس کو پال رہا ہے اور عمران بھائی یہ کھانے بھی نہ کھا لے تھا صحیح سے نہیں جو ماشااللہ صحیح سے کھا رہا تھا اور یہ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں یہ اس کو میں کسی دے رہا ہوں تو یہ کھانا ہی مانگ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ ڈاربین کا بیبی ہے اور آپ دوستوں کو یاد ہوگا اس کو ہم نے باکس سے نکالا تھا یہ چھوٹا سا تھا خیر اس وقت اس کے الکے فل کے سپر آنے لگے تھے لیکن ابھی یہ دیکھیں یہ فل اور جو ہے نا وہ کور ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کھانا مانگ رہا ہے مجھ سے یہ دیکھیں یہ جو ہے ماشاءاللہ دو دو ذمہ داری ہمارے پر ہے اور وہ وہاں پہ کھانا کھا رہا ہے دوستوں مجھ سے بغیر پوچھے جو ہے وہ میرا آسٹرچ کا بی بی جو ہے وہ لے گئی یہ ہے تو اگر وہ نہیں لایا واپس تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہی ہوگا اس کے ساتھ کی دوستوں کل ہم نے جو ہے وہ ساپ کو کھانا کھلایا تھا تو ریپٹیل آوز میں چل گئے دیکھتے ہیں کہ اس کیا پوٹیشن ہے کل ویسے اس نے کھا لیا تھا مجھے ریزوان نے ویڈیو بھیجی تھی تو یہ بلکل اکھیں سارے سنیکس بغیرہ سب کچھ اکھیں سارے ہیٹر بغیرہ آن ہیں اسوٹرچ کا بچہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھائی اس کو ہم نے ذرا ذرا سا گلتی سے ٹوکرا اٹھا لیا تو یہ اب بھاگنے لگیا اور آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی سپیڈ چیک کریں بھائی تو بھائی یہ تو آسٹریچ کام ہو اور روڈ رنر زیادہ لگا ہے اس کی اب سپیڈ سیک کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھاگتا ہوں یہاں بھاگیا بھگج بھائی کیا کہیں گے اس کے بارے میں ایک بچہ تو داؤ اٹھا کے لے گیا بھائی بھگج بھائی بغیر بتا داؤ دیکھ بچہ لے گیا یار آسٹریچ کا کسم سے بس اس کو پکڑا یار اس کو دھاؤ گیا آج ہمارے زو میں اسکول کے کچھ بچے آئے ہیں جو ہمارا زو گھومیں گے اور اینیمل انٹریکشن شو دیکھیں گے دوستو بچے تو ٹور کر رہے ہیں لیکن یہ ریڈ ڈیئر آپ کو یاد ہوگا یہ کل بلکل بھی باہر نہیں آئے تھے جب میں زو کا ٹور کر رہا تھا آج یہ دیکھیں سارے باہر ہیں اور میں آپ کو بتا رہا تھا نا یہ یوکے کا لارجسٹ اینیمل ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو سائز دیکھیں یہ باگتے ہوئے گئے اور یہ بڑے ہیپی فیل کر رہے ہیں اس وقت دوستو معذرت کے ساتھ آپ لوگ تھوڑے سے ان لکی رہے اور یہ سارے اینیمل جو ہے وہ کل اندر تھے لیکن ابھی دیکھیں سارے اینیمل باہر ہیں سارے کے سارے باہر آئے ہیں آج کل ایک ہی نظر آ رہا تھا اور آج یہ کتنے سارے نظر آ رہے ہیں چھوٹا بچہ بھی اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا دیکھیں بھائی ہمارے دنبے جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارے ہو گئے ہیں اور بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ سارے ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں صبح چھوڑ دیتا ہے ان کو یہ پورے گرانگ اندر جو ہے یہ بھاگتے اور گھومتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور ان کے لئے جو نا یہ پورا میدان ہے یہ گھومتے بھرتے رہتے ہیں گھانس کاتے رہتے ہیں پھر جب ان کو پانی پینا ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہے یہ شروع سے ہی نا پتہ نہیں کیوں الگ تھلگ رہتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چار تھوڑے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں نہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ایکٹیو ہیں ان کے پیچھے اگر میں بھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہیں لگے اب یہ سارے گھانس کھائیں ہیں یہاں پہ اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری جو ایکسٹرہ جو گھانس ہوتی ہے وہ ختم بھی ہوتی رہتی ہے اور ان کا پیڑ بھی بڑھتا رہتا ہے یہ مرگی نے دو تفا انڈے دیا لیکن انڈے جانے دونوں تفاہوں نے توڑ دیا یہ اڑے یہ جو یہ بار جو مرگی انڈے نہیں دے رہی دی وہ والی آرے تو گائید صرف اچھی بات یہ ہے کہ مرگی نے انڈے دینا شروع کر دیا اور انڈے توڑ اس لیے بھائی میرے حساب دینا کیلشنگ کی کمی ہو سکتی ہے اس کو چلو چیک کرتے ہیں فیلال ہم آئے پیٹنگ زو کی طرف اور پیٹنگ زو جو ہمارا بھی بن رہا ہے تھوڑا سا باقی ہے اس کو جو انشاءاللہ دن کے اندر سیٹ کریں گے یہ آورال ہمارے پیٹنگ زو کا نظار ہے اس کو ہم نے خود بنایا تھا میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا یہ دیکھیں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم باہر سے جو یہ توتے وغیرہ لائے تھے پتھر کے اور یہاں پہ پورے شوپیز لگائے تھے خود بنائی تھی پرانے شیشے وغیرہ ڈھونڈ کرے شیشہ لگائے ہاں میں نے یہاں پہ اور یہ دنبے کے بچوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں باسماز دیکھیں ابھی پڑے میں اور کھاپ وغیرہ ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہ جو ہے کچھوے دیکھیں فیلال کچھوے جو وہ کھیرا کھا رہے ہیں سب کے ناشتے کا ٹائم اور یہ دیکھیں یہ کھیرا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں کھیرا اس کو بہت زیادہ پسند ہے یہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ میں ہم نے جو ایڈاپ کیا تھا مجھے کوئی یہ دیکھے گیا تھا کہ آپ رکھ لے ہم سے پالے نہیں جا رہے تو اگر ہلی ہمارا پیٹنگز ہو ہے میں آپ کو اس طرح سرخاب بھی دکھا تھا کل مجھے کمنٹ بھی آ رہا تھا کہ جمی بھائی سرخاب دکھا ہے ہمیں بھائی دیکھیں یہ ہوتا ہے سرخاب اسے کہتے ہیں فیزنڈ اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے پروں اور کلر کی وجہ سے جو ہے نا بس اس کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ ما شاء اللہ یہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں ذرا اب آپ چیک کریں ذرا اور تھوڑا سا قریب سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے تو یہ بنانے ہی دے گا ویڈیو بڑا شرمیلہ ہوتا ہے شائع قسم کے جانور ہوتا ہے آپ ہیڈ کو دیکھیں تو آپ کو اس کے کلر جو ہے وہ پتا چلیں گے کتنا خوبصورت ہے یہ سرخاب یہ ہمارے پاس دو بریڈز ہیں اور یہ جو ہے ایک اور یرا سرخاب سلور فیزنڈ یہ دیکھیں ذرا اس کے کلر دیکھیں یہ بھی اور انسان کے لئے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی ایک وریٹی ایسی رکھتے ہیں کہ حسین ترین خوبصورت اللہ تعالی کی بنائیوی ہر چیز جو ہے بڑی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے بھائی اس کا کیا بس وہ والی بات ہے نا اور تم کون کون سی نعمت جو جھٹلا ہوگیا تو یہ دیکھیں کتنا پیار ہے کتا اچھی میرے جو ہوتی ہے ہے فیزنڈ بھی وہ کلرلیس ہوتی ہوتی سی خوبصورت نہیں ہوتی لیکن جو میل ہوتا ہے وہ کافی خوبصورت ہے آپ دیکھیں تسکی فی میل ہے یہ اتنی تو وہشید سادی سیمپل سی ہے روی داؤوڈ میک istedi بغیر پالر جائے یہ حال ہے اور یہ دیکھیں میل کتنا پیار ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی یہ ہے کہ فی مل جو ہے وہ بلکل وہ ہے کلرلیس ہے اور میل دیکھیں کتنا کلر والے تو اگر ایسا ہی ہوتا ہے باقی ہمارے بہت اور بھی چیزیں چکور ہیں مرگیں ہیں مرگا ہے چکور ہیں بٹیر ہیں ہاں 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 بٹیر بھی ہم نے ایک پالا ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہاں بھائی علی کیا علاہت ہیں کیا معاملات ہیں کھانا دینے جاتے ہیں تو ان میں شد پڑتا ہے چیزیں ان لوگوں نے بچے دیئے ہیں خرگوشوں نے کہہ رہا ہے بچے دیئے ہیں پکی بات ہے پکی بات ہے اسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں لگتا نہیں پکی بات ہے اگر دیا ہوں گے نا ہزار اوپے نام ہے آہب یہ تانا دیں گا بھائی کہہ رہاں سور بگے تو بڑی بات ہے بھائی یہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے moi بھائی 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 یہ تو میں نے بگج بھائی ابھی نوٹ کیا ہے تو میں اتنے دن کے بعد آیا ہوں یہ دیکھیں ترہا انہوں نے اتنی بڑی جو انا وہ اندر پورا اتنا بڑا ہے تو بہت گہرا لگ رہا ہے اور یہ اس نے پورا ایسے کیا ہے کہ جھل کے وہ جو سائد ہے نا اس در جا رہا ہے لگیں یہ ہمارا گھرگوش کا جوڑا ہے اور عالی کا احساب سے ، علی کہہا رہا ہے کہ ؟ بچے 겨ام обсجام ہیں کہ وہ بہر آتے ہیں اب بارلک ہو جگو ہوجودے اور یہ دو خارجوش پڑا لے پتھر گا اور یہ کیوں پڑا لے آپ نے بھائی بیب کوئی بھائی نہیں ہے یہ بھائی 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 کیوں پڑا لے آپ نے بھائی دیکھے نا تو فیٹ کرانے پڑتی ہے نا دانا پانی ہے نا گندگی ہے اس نے کلیے تھا اسی بھائی سے جنا بھی پاتی لگی ہوا اچھا بھائی نا یہ دیکھیں یہ ہرن بھی پالے میں ہے یہ دیکھیں یہ والے ہرن کتنے خوبصورت ہیں یہ پورا جوڑا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا پوری لین میں بیٹے میں نے چلے تو بھائی آپ کبھی شوق پورا ہو رہا ہے اور یہ بھائی خرگوش ابھی اپنا کھانا کھانے میں لگے میں یہ ہم نے جگہ ٹیمپریلی اس کو دے دی دی دو ڈائی مہینے ہو چکے ہم اس کو سیٹنی کر پائیں اور اس نے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ کھڑا کھو دیا ہے تو ابھی علی کہہ رہا ہے کہ اندر جو ہے وہ بچے آ گئے ہیں چلیں اب آپ لوگ گائیڈ کریں کیونکہ یہ آپ کا بھی زو ہے تو مشورہ دیں کیا کریں وہ جو سرنگ انہوں نے بنائی ہے اس کو خودنا چاہیے یا نہیں اس کو خود کے کیا ہم بچے چیک کرے یا نہیں اگر آپ ہاں کہیں گے اگر ہاں والے کمنٹ سب سے زیادہ ہوں گے تو ہم پھر وہ ویلوگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو سرنگ خود کے دکھائیں گے اندر بچے ہیں یا نہیں اور اگر آپ نہ کہیں گے تو پھر بھائی رہنے دیں گے اگر بچے کو خود باہر آ جائیں گے تو جو بھی وہ مجھے کمنٹ میں یہاں بھی کرنے سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے ایسا ہی ہے کوئی آپ مشورہ بھی دیں کہ بھائی چیزیں کو چینج کرنی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز آپ کو اچھی لگری ہوتی ہے آپ ہمیں مشورہ دیں گے گائیٹس کریں گے تو وہ بھی ہمارے لے بیٹری ہوگی ہاں چلیں آپ لوگ گائیٹ کریں اس پیٹی زو کے اندر جو ہے نا اور کیا کیا آنے چیزیں دیکھیں میں نے بتا دی ہے دنبے کی جگہ یہ بنا لی ہے کچھو کی جگہ یہ بنا لی ہے سامنے وہ ہمارا بڑا والا ایک اور اچھا ایک اور میں بڑا والا کچھو ہے دو سب سے بڑے والے کچھو ہے تو آپ نے دیکھے ایک اور ہمارے پر جو اس کے اندر رہتا ہے وہ ابھی بہار گیا ہے بچوں کے لیے ہم نے شو کے اندر اس کو نکالا ہے تو وہ یہاں پہ رہتا ہے یہ چکورو کے لیے مجھے جگہ بنانی ہے بٹیر کے لیے بنانی ہے یہ مرگا ہے اس کے لیے مرگی لانی ہے تو یہ سارے کام کرنے اور جو یہ جو ہے نا یہ تو میں نے خود بنایا تھا بگجوے یاد نہیں کتنی محنت سے بنایا تھا یہ پرانا شیشہ ڈونڈا تھا پرانا دروازہ ڈونڈا تھا ایسا یہ بلکل ایسا یہ یہ جو ہے ابھی بھی سائی سے نہیں بنا ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا گیٹ بیٹ ہے یہ شیشہ ہم نے لگایا ہے پرانا شیشہ ڈونڈا ہے اس کی ذرہ صفائی اور اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے پتھر کے جو مشروع مشروع بھی لگائے ہوئے اور یہ ابھی تک کھیرے کھا رہے ہیں تو بھائی یہ ہمارا پیٹنگ زو ہے اور آج جو ہے میرے پاس جو ہے وہ ٹائم تھوڑا کام ہے تو مجھے طرح کمنٹ میں بتائیں کہ جو ہے وہ اچھا بھتک نے جو ہے واپس انڈے دیا ہے اسی میں مینے آب کو دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ وہی بچے جو ہمارے پاس پیدا ہوگئے تھے وہی بھتک کے بچے جو بڑے ہو گئے اور بڑے ہوگا اب یہ خود انڈے دے رہے ہیں اور انہوں نے دیکھیں ایک دو تین چار چار ہے یہ دیکھیں یہ روز ایک 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 دو انڈے جو ہمارے پاس آرہے ہم جمع کرتے جا رہے ہیں اور میں انڈوں کو جو گھر لے جا رہا ہوں گا کبھی اس کی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ جو ہے وہ انڈے جو ہے وہ میرے پاس جو ہے چورے یا نہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ آپ کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا پلیس مجھے کمینٹ میں بتایا میں کمینٹ سب کے پڑھتا ہوں ہماری ویڈیوز اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں سپورٹ کریں انسٹاگرام بے جمی جنیت کے نام سے مجھے فالو کریں تینکو سو مچ اللہ حافظ